السلام علیکم ویورس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لائف سرائر ویڈ سوہیر تو ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اس برکت طاق سے جو دلوں کے بیت بہت اچھی طرح جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو رانہ سوہیر اقبال کا سلام دیکھیں سب سے پہلے جی میں اپنے تمام ویورس سے معادرت رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ عرصہ جو ادا وہ ویڈیو نہیں لے سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ میری ذاتی مصروفیات تھی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرمدار بھی تھے اس وجہ سے میں آپ کو نئی ویڈیو نہیں لے سکا لیکن انشاءاللہ اب میں آپ کو ہفتے میں ایک دو ویڈیو ضرور انشاءاللہ دیا کروں گا آج جب جس سے پلانٹ کے مطالق بات کر رہے ہیں وہ گرمیوں کا پلانٹ ہے اور اس کو بہتے ہیں جی پرپل آرٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور گرین گرین جو ہمارے پاس صاحب کو پتہ ہے زیادہ پلانٹ ہوتے ہیں وہ گرین کلر میں ہوتے ہیں اور گرین کلر کے اندر یہ پرپل کلر بہت خوبصورت لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ تمام گارڈنر کو یہ بہت خوبصورت پسند بھی ہے تو اس کے اوپر ایک لائٹ پرپل کلر کا پھول بھی کھلتا ہے ابھی میرا پھول کھلا تو نہیں ہوا چلیں کھلے کا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور پھول کی جو مطط ہوتی ہے وہ بھی صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہے اور پھر اب آجاتے ہیں اس کے پانی کی طرف اس کو پانی جو ہے آپ نے اس کے دینا ہے جب اس کی جو اوپر سے یہ جو پہ ہے بلکل ڈرائی ہو جائے دیکھنا ہے ایسے ہو جائے پھر آپ نے اس کو پانی دینا ہے اگر آپ اس کو آور وارٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ان کی لیز جو ہے پھر بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے اس کا پانی کا تو خاص کیا رکھنا ہے کیونکہ اس کی یہ جو بہت یہ پانی کو تھوڑا سا سٹور کر کے رکھتی ہے اس لیے اس کو آپ نے پانی بڑی سوچ سمجھ کے طریقے سے دینا ہے اور اب آجاتے ہیں کہ اس کو ام نے دینا کیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا بڑا ہائی فیڈر پلانٹ نہیں ہے اس کو اب اگر آپ مہینے میں ایک دفع بھی بے شک آپ کے پاس اگر گوبر کی خواد ہے کوئی کمپوسٹ پڑی ہے تو وہ دیتے ہیں تو یہ بہت زبردست پلانٹ آپ کا جو ہے گرو کرے گا اور اس کو آپ نے گرمیوں کے اندر جو ہے نا وہ صبح کی چار پانچ گھنٹے کی دھوپ آپ نے دینی ہے اور جو دوپہر کی دھوپ ہوتی ہے اس سے آپ نے اس کو بچانا ہے اور سردیوں میں سردیوں کے اندر آپ اس کو فلی دھوپ کے اندر رکھیں تو یہ پلانٹ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے گرو کرے گا تو اب بات کر لیتے ہیں جی اس کو اپنے بوشی کیسے بنا رہا ہے تو اس کو بوشی بنانے کے لیے اپنے بہت زبردست طریقے سے گرو ہو جاتا ہے اس کو بوشی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی چار سے پانچ چھینچ کی جو اوپر والی جو لیر ہوتی ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے یہ جیسے کہ اتار لینا ہے اس کو اتارنے کے بعد اس کو آپ ایزی لی بڑے ارام سے اپنے پلانٹ کے اندر یوں اس کو تھوڑا سا گڑا کر کے اس کو آپ لگا دیں انشاءاللہ صرف پانچ سے چھے دنوں کے اندر یہ آپ کی کٹنگ جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے گروہ کٹنا شروع ہو جائے گی ہم نے ایک لگا دی ہے یہ ہم دوسری بھی لگا رہے ہیں یہ تھوڑی چھوٹی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے دوسری بھی لگا دے گا اور اب جہاں سے آپ نے اس کو کٹنگ کیا ہے نا وہیں سے آپ دیکھیں گے چھے سات دنوں کے اندر یہاں سے آپ کی دوبارہ برانچی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے گی تو یہ آج کی ویڈیو تو ویڈیو کینڈ پر میری تمام دوستوں سے کی دارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر لائک کیا کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی گیا کریں تو خدا آپ سب لوگوں کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ